یہ کیسے بچوں کو اوپر رکھا جا رہا ہے کہیں پہ بھی آواز سکتی ہے کہیں جٹکا لگ سکتا ہے بچے گر سکتے ہیں یہ تین تین چار چار سال کی عمر کے بچے اور یہ میں نے ویڈیوز اور بھی بنایا ہے وہ بھی دیکھیں کیسے بچے یہاں رہ رہے ہیں دیکھئے ذرا آپ میری کوشش یہ ہوگی بریک بھی گندی لگائی ہے یہ دیکھئے آپ یہ بچے نمبر پلیٹ نہیں آئے تو بہتر ہے یہ دیکھئے یہ یہاں پہ کچھ عجیب سی روایات بنی ہوئی ہیں یہ دیکھیں ایک بچہ نہیں یہ اس گاڑی پہ بھی پیچھے والی گاڑی پہ بھی وہ اس گاڑی پہ آپ دیکھیں بچہ سائٹ پہ لٹک رہا یہ مری میں اس چیز پہ پابندی لگانی چاہیے یہ مناظر مری کے ہیں اس بچے کا قصور ہے اس کے والدین کا قصور ہے انتظامیہ کا قصور ہے جو اسے پکڑ نہیں رہے ان کو فائن کیا جانا چاہیے انہیں بتایا جانا چاہیے کہ گزشتہ برس ستائیس جو واقعات ہوئے جن میں سات بچے موقع پر ہی مارے گئے ان کی ڈیتھ ہو گئی اس کی وجہ یہ تھی کہ وہ اس طرح حرکتیں کر رہے تھے گاڑی کی چت سے لٹک رہے تھے گاڑی کی کھنگیوں سے لٹک رہے تھے اور کوئی پوچھنے والا نہیں ان کو فائن ہونا چاہیے ان کے والدین کو گاڑی چلانے پر پابندی ہونی چاہیے کہ بچے غیر محفوظ ہیں ہمیں اپنے بچوں کو اپنے مستقبل کو محفوظ بنانا ہوگا آگے چلئے یہ مظفر آباد کی طرف جس گت بڑھیں آپ کو مری سے نیچے اترتے ہوئے یہ مناظر نظر آتے ہیں یہ بہن بائی دونوں ایک گاڑی کی سائیڈ پر کھڑکی سے نکلے ہوئے ہیں اگر دیزی سے گاڑی حرکت کرے یہ دیکھئے یہ غازی آباد ہے ازاد کشمیر کے وزیر آزم کا حلقہ ازاد کشمیر کے وزیر آزم کے رشتہ دار جو شخص اپنے رشتہ داروں کو صحیح تربیت نہ دے سکے رشتہ داروں کو بہتر طریقے سے یہ نہ بتا سکے کہ روڈ پہ چلنے کا طریقہ کیا ہے وہ پوری ریاست چلا رکھا ہے اور یہ قیوم خان کا حلقہ ہے اس کے بیٹے سردار اکتیق احمد خان کا حلقہ ہے یہ ان کا حلقہ ہے اور جو افراد اپنے گھر والوں کو کی تربیت نہیں کر سکتے سوچئے یہ دیکھیں چھوٹے چھوٹے بچے یہ جسرد کاری کی چھت کے سائٹ سے لٹکے ہوئے ہیں یہ گرے گی ان کا جنازہ ہوگا تو شاید پھر انہیں حساس ہو نہیں ہمیں انہیں سمجھانا ہوگا کہ غلطی سے آپ ریاست کے حکمران تو بن جاتے ہیں لیکن آپ اخلاقی طور پر بنیادی اخلاقی اقدار بھول چکے ہیں یہ تمام مناظر ہیں یہ ایکسکلوسیف مناظر دکھانے کا مقصد یہ ہے یہ ویڈیو بتانے کا مقصد یہ ہی ہے کہ آپ آگا ہی حاصل کریں خوش رہیں مسکراتے رہیں